موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بنا مازدر تو میں ہوں آپ کا مزمان سلطان شاہ آج بات ہوگی تاتروں کے حقوق پہ بنا مازدر پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت برسل اقتدار آئی اس سے پہلے بھی جتنی حکومتیں برسل اقتدار آئیں چاہے وہ مسلمنک نواز کی ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو یا مسلمنک کاب کی ہو ہمیشہ سنن کا یہ نعرہ رہا ہے کہ ہم محسوس کو کھڑی کرنے کے لیے تاجر برادری کو سہولیات دی جائیں گی لیکن یہ نعرہ کبھی حقیقت نہیں بنا آج ایک مرتبہ پھر تاجر برادری کی مشکلات میں اضافہ کر دیا گیا ہے دکانوں پہ میٹو پولٹن کارپریشن کی تنسل یعنی لوکل گورنمنٹ 2013 کے ایکٹ کے مطابق ان کی جو سلانہ فیس ہے اس پہ تین سو فیصد اضافہ کہتی ہے گیا ہے یہ اضافہ کہیں ڈیٹھ سو فیصد ہے کہیں دو سو فیصد ہے اور کہیں پیس سو فیصد ہے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ تین سو فیصد سے بھی زائد یہ اضافہ ہو گیا ہے اس اضافے سے تاجر برادری کے کھین نقصان ہوگا لاکھوں لوگ نہیں کروڑوں لوگ پورے جو نظام ایسے منسلک ہیں لوگ ایک گھر شلتے ہیں اسے لوگ مزدوریاں کرتے ہیں دکانوں میں کام کرتے ہیں اس کے بعد لوگ اپنا روزگار کماتے ہیں اپنے بچوں کو بالتے ہیں اب چھوٹا تاجر اسے کتنا متاثر ہوگا اور بڑا تاجر کتنا متاثر ہوگا اسی وجہ سے پرگرام میں گفتو کریں گے شالہ مارکٹ میں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں اور یہاں کے صدر حاجی مقصود بڑسا ممارسا موجود ہے ان سے میں جانتے کوشش کروں گا کہ ان کی پوری یہ تو مارکٹ ہے یہ لاہور کے صدر ہیں انجمل تاجران شالہ مارکٹ کے ان کی مارکٹ میں لوگ سرابہ اتجاد ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ٹیکس نہیں دے سکتے لیکن سرکار کی طرح سے یہ کہا گیا ہے کہ تین روز میں ایک ٹیکس جمعہ نہ کرایا گیا تو جو دوزہ تیرہ کا لوگ گورنمنٹ کا ایکٹ ہے اس کے مطابق قانونی کاروائی کی جائے گی ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے تو انہی سے جانتے ہیں سلام علیکم سر ایک نیا ٹیکس آگیا آپ پہ جی جی کیسے دیکھ رہے ہیں اس ٹیکس کو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ ہماری آواز لاہور چینل ہماری آواز جو ہے وہ ایمانوں تک پنچا رہا ہے ہمارا کام ہے سار جی 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 بہت شکریہ میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح لاہور چینل نے سپاہی کے نظام میں شہریوں کی مدد کی ہے اور اس جو ہے ظالمانہ ٹیکس کے بھی نظام میں ہماری تاجروں کی آواز جو ہے اٹھائیں گے اور اسے جو ہے ختم کروائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ٹیکس یعنی اپنی من گھرت وزیراعظم تھا سب آنے سے پہلے کچھ اور کہتے تھے آگے جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں وہ کہاں گئے دعوے وہ کہاں گئی باتیں ہم نے جب سے یہ ہمیں یہ پتہ چلا یعنی بغیر کسی مشاورت کے انہوں نے یہ ٹیکس جو ہے مسلط کر دیا ہم نے جو ابنی پوری لاہور کی مارکیٹوں میں رابطہ کی ہے کیونکہ میں انجمنت آجان لاہور ریجسٹر وڈی کا پریزیڈنٹ ہوں تو میں نے وہ سب سے جو ہے رابطہ کی ہے اور کچھ مارکیٹوں میں نوٹس رہے ہیں کچھ میں نہیں ہم نے سب کو منع کی ہے کہ بھائی جو اس تمہاری طور پر فیصلہ ہوگا ہم وہ کریں جب بات صاحب اس سے پہلے کہ میں اسی ٹیکس میں مزید گفت کر رہوں مجھے یہ بتائیں کہ جب میری بجٹ آیا اور اس سے پہلے جو بجٹ آیا جو رہما سال کا بجٹ تھا تب آپ لوگوں نے بھی یہ کہا کہ ہمارے لیے کچھ نہیں رکھا گیا لبکہ سرکار نے یہ کہا کہ ہم تاجروں کو بہت سپورٹ کرے کچھ سپورٹ کیا ہے آپ کو طریقہ انسان جیسے انہوں نے جو ہمارا دزشتہ حکومت سے بھی مطالبہ تھا انہوں نے وہ ختم کیا جو اس نے کہا اس کیمپلیمنٹ جون میں ہوگا ایک تو میں یہ کہوں گا کہ وزیرہ خساندہ اپنے اس بات پر قائم رہیں اب اس کو ختم ہی یعنی ضرور کرتے ہیں آپ کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ شاید وہ ختم نہ ہو ان باتوں سے تو ڈاؤٹ ہو گیا اس سے پہلے کوئی ایسی اور چیز مسلط کر دی جائے وہ کہ یہ آئی ایم ایف کے ہم پر پریچر ہے ہم مز گا ہم اپنی بات پر قائم رہیں جب وزیرہ اعظم صاحب حکومت انہوں نے سنبھالی سب سے پہلے ہم نے انہیں خوش آمدید کہا کبھی ٹھیک ہے وہ ہمارے اللہ نے اگر انہیں وزیرہ اعظم بنایا ہے تو ہم بھی انہوں نے دینا چاہتے تھے لیکن یہ جو حرکتیں ہیں یہ جو انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کی اور جو اربوں اور بے لوگوں کا نقصان کیا جب دینا چاہتے تھے اب نہیں دینا چاہتے ساتھ نہیں جی اگر ایسے ہی ہوتا رہو تو ہم کیسے ساتھ دیں گے تاجروں کو صرف اسی چیز رہے ہیں کہ ہم نے انہیں صرف تنگ کرنا ہے انہیں پڑے چان کرنا ہے یہ ویڈوزگار ہوتی ہیں تو ہو مجھے تو یہ ہی لگتا ہے یہ سیاسی انتقام ہے صرف یہ بتائیں کہ کاروبار چل رہا ہے نہیں صرف نہیں میرے ساتھ آپ چاہے دور ٹو دور آپ وزیٹ کر رہے ہیں دکانوں کا لوگ اتنے پڑے چان ہیں لوگوں سے قرائے نہیں نکل رہے لوگوں سے بل نہیں دیے جا رہے اور ہر بندہ یہ پڑے چان ہے وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جنابے والا یہ نہیں مسئیبت ہمارے سر جو ہے یہ لگا رہے ہیں اب یہ ٹیکس لگا دیئے انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں میں قانونی اجازت دیتا ہے اندر ٹیکس لگا دی ہے انہوں نے کہا نوٹسو بجوا دی ہیں اگر آپ ٹیکس نہیں دیں گے تو وہ تو گرفتار کر لیں گے تو ٹھیک ہے صرف کر لیں پھر جیلیں بھڑ لیں پھر وزیر اعظم کس مو سے جو ہے سعودی شہزادے کو کہتے ہیں کہ وہاں قیدیوں کو رہا کیا جائے یہاں کہتے ہیں ساری عوام اندر کر دیں جیلیں بھڑ دیں اور وہاں رہا کر دیں یہ تو منافقت ہے نا وہ ان کے دل کے قریب ہے نا لوگ آپ نہیں ہیں یہ منافقت ہے آپ دل کے قریب نہیں ہیں سار وہ دور کے ڈھول سوہان نے وہ محاورہ ہے نا دور کے ڈھول سوہان نے انہوں نے کہا چلو ان لوگوں کو تو راضی کرنے یہاں کے روتے ہیں تو روتے ہیں یعنی بیٹھے کہتے ہیں نا کہ جو لوگ پاس ہیں ان کی قدر نہیں اور دور والوں کو جو کہاں کبھی یہ انہیں رہا کیا ٹیک ہے آپ کیا نام ہے آپ کا اباس میرا نام ہے تاجر ہے آپ یہ دکان ہے آپ کی کیسے دیکھ رہے ہیں اس ٹیکس کو تمام تاجر پریشان ہے اس معاملے کاروار آر ایڈی بیسے ختم ہو گئے کہ آپ کے سامنے ہی سکتا باجن آپ نائب صدر ہیں یہ آگے جی جی جب ان تاجران لاہور جو رجیسٹر ہے اس کا میں نائب صدر کیا نام ہے سر آپ کا یہ محمد رفان صوری ہے رفان صاحب یہ بتائیں کہ کیسے دیکھ رہے ہیں اس پورے نظام کو یہ جو لگا دیا یہ ٹیکس لگا دیا یہ ٹیکس لگا دیا آئی سے پہلے ہمارے دکانداروں میں ہماری مارکٹسوں میں نہ تو پہلے کبھی نوٹس آیا ہے تو نہ کبھی ہم نے سنے بلکہ یہ ہم اس سے پہلے ایسا کوئی ٹیکس موجود نہیں تھا کوئی موجود نہیں تھا پہلے ہی عوام اور دکاندار تاجرہ ٹیکسوں کے ٹیکسوں کے دے دے کہ ٹیکسوں کے دلے کہ اس کی حدود میں جو بھی دکانے ہوں گی تاجر کام کریں گے وہ اسے ٹیکس لیں گے سنو لیکن تین سو سے لے کے پانچ ہزار روپے جو ٹیکس ہیں یہ بلکل غیر مناصف ہے ہمیں اس کے پورے زور مضامت کرتے ہیں اور اس کا اعتجاز کرتے ہیں اب ہماری کمیٹی انجمن تاجرہ یہ غیر سیاسی جماعت ہے ہماری آل پاکستان جب کمیٹی بیٹھے گی پوری مجاہد بارسا ہے یہ صدر ہے لاہور کے جب بیٹھے گی جو فیصلہ کو ہم اس کا بائیکارڈ کرتے ہیں تو دکان دکانداروں سے بھی ہم نے یہ میسیج دی ہے کہ کوئی بھی اس ٹیزم کا جو نوٹس آئے گا وہ ہمارے انفارم کرے گا وہ ہم اس کو جو نا وہ ٹیکس کو جو نا مجاہد بارساہب اگر یہ آپ کے جتنے ساتھی ہیں تو کہہ دیا کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے باقی مارکٹوں کے لوگ بھی یہ کہہ دیتے ہیں ٹیکس نہیں دیں گے تو آپ کا لائے مل کیا ہوگا جی ہم سب سے پہلے تو بقائدہ جو ہے ایک پورمان طریقے سے لہور چینل کے توجہ سے جو ہے یہ آواز اپنی میں اٹھائیں گے کہ بھئی اس ٹیکس کو جو ہے نا ختم کیا جائے یہ پیسلہ واپس لیا جائے اگر یہ نہ مانے ہم اپنی اپنی مارکٹوں میں پورمان احتجاج کریں گے اگر پھر بھی نہ مانے تو اگر جو ہے اس گورنمنٹ کے خواہش ہے کہ تاجر جو ہے سڑکوں پر یہ آئیں وہ سڑکوں پر یہ آئیں یہاں تیار ہے جی بھی ہم تیار کہ سرکار کا قانون موجود ہے اب قانون موجود ہے تو ٹیکس دینا بنت ہے جو دوسرا ٹیکس دے رہے ہیں وہ تو دیکھیں وہ ٹیکس جو جا رہے ہیں ان کو ٹیکس دیکھیں پرابی ٹیکس دیکھیں کہ کہاں چلا گیا نہیں سرکار کہتے ہیں کہ آپ لوگ بہت دادا منافع کماتے ہیں نہیں نہیں آپ لوگ پیسے بہت دادا کماتے ہیں تو آپ سے پیسے لے لینے چاہیے تاکہ سرکار بھی چل سکے سب سے بڑی بات ہے سفائیوں کا نظام آپ دیکھ لیں بلدیاتی پہلے اپنی ذمہ داریوں پوری کریں یہ میر صاحب جو ہے جو یہاں انہیں استیفہ دے رہنا چاہیے یہاں جو ہے جو حقیقت ہے وہ عمام کو بتانی چاہیے صرف کرسی کے اقتدار میں اگر نہیں بنتی تو چھوڑ دیں اگر ان کے بس میں نہیں ہے تو چھوڑ دیں ہم نے اس چیز کے گواہ اس پی ٹرافک آصف صاحب ہیں اس چیز کے گواہ جو ہے یہ ٹاؤن انتظامی ہیں ہم نے کوشش کی میر صاحب سے ملنے کی بزریاں سرکاری محکموں کے کبھی ہمیں ملکے ہمارا یہاں ٹرافک کا نظام ہے صفائی کا نظام ہے اسے بہتر کیا جائے لیکن انہوں نے ٹائم دے کے انکار کر دیا ملکات ہی نہیں کی ملکات ہی نہیں کی تاب ہوتی تھی ٹریڈ بین تاجر تو ریڑ کی اٹی ہوتا ہے کسی بھی ملک میں یہ آپ تو ریڑ کی اٹی کیوں نہیں سمجھ رہے اگر تاجروں کے تانگ کیا جائے گا تو ہم تو گر بیٹھ جائیں گے یہ نظام کیسے چلے گا یہ ہمیں ٹیکس مانگتے ہیں ہمیں کیا دیتے ہیں وہ گہر ہیں کہ آپ لاکھر روپے کماتے ہیں کرلوں روپے کماتے ہیں اتنا سرمایہ آپ کے بات ہے اور آپ ٹیکس نہیں لیتے ہیں ٹیکس دینا چاہیے میں اسے آکھ میں نہیں ہوں ٹیکس نہیں لینا چاہیے لیکن ٹیکس لینے کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے یہ طریقہ کار ہے مارکیڑ میں ایک بزار میں پانچ سو دو گھنے ہیں پانچ دس بندوں کو نوٹس آئے ہیں باقیوں کو نہیں آئے اب دوشی کو نوٹس آیا ہے وہ تو کہہ رہا ہے میں ہمیں نوٹس آئے ہیں جس کو نہیں آیا تو وہ بیٹھا ہوا ہے رام سیجا تو سب کو آئے کہیں اس میں حضرت ہو نہیں ہے جو اپنا ہے اس کو نوٹس نہیں دیا جو اپنا نہیں ہے اس کو نوٹس دیتی ہے یہ بھی بات ہو سکتی ہے جو اپنے مان پسند بندے ہیں ان کو چھوڑا جا رہا ہے ان کو صرف دیتی جا رہی ہے جیسا کہ یہ جو اپریشن کے دوران جو انکروشمنٹ کے معاملے میں جو کسی کو فیورٹ دی جا رہی تھی کس کے ساتھ انتقامی کار ہوئی ہیں کی جا رہی تھی اور اسی کو دیکھتے ہوئے ابھی بھی نوٹس جو ہے وہ کسی کو آ رہے ہیں کسی کو نہیں آ رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ دکاندار جو چاہتے ہیں کہ وہ لیکن ہر بندہ جو سفید پوش آدمی ہے جو لیوری جسا بندہ ہے دکاندار وہ تو تین سو پانچ سو روپیہ جو ہے نا وہ تو ٹیکس پیل کر سکتا ہے کہ پانچ دار ہر دکاندار نہیں دے سکتا بات سب کچھ دکانوں پر چلتے ہیں آزین آئین دکانوں پر چلتے ہیں دکاندار جو موجود ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں مارکٹ میں جس طرح یہ بات سب صدر ہیں ان کے لوگوں سے جان کے رائے لیتے ہیں بات اب یہ لوگ جس طرح یہاں بھائی کہہ رہے تھے کہ ٹیکس دینا چاہیے اور آپ بھی کہتے ہیں کہ ٹیکس دینا چاہیے ٹیکس کا طریقہ کار غلط ہے یہ نظام صحیح ہوگا کیسے آپ لوگ کو آن بورڈ کیونی دیا جاتا جناب بات یہ ہے اس سے پہلے مسلم لیک کی انہوں نے اپنا ایک ٹریڈ سیل بنایا ہوا تھا اور اب جو آئیے ہیں انہوں نے پی ٹی ای نے اپنا ایک ٹریڈ سیل بنا دی یہ صرف اپنے ٹریڈ سیل کو یہ نوازنے کا طریقہ ہے اور اپنی کئی بات اسے منوانے کے لیے وہ یہ ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں اپنوں کو نوازنے کے لیے ہتھکنڈے اور یہ کوئی گورنمنٹ کو فائدہ نہیں ہونا یہ صرف ایک رشت کا بزار گرم ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا یہ میں آن ریکارڈ یہ میں آپ کو جو ہے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ چیز دیکھ لیجے گا کوئی حکومت کے خزانوں میں پیسے کٹھے نہیں ہوتے انتظامی ہے جو ہے پیسے لے گی اور جو ہے پھر وہیں ہو جے گا کیا نام ہے آپ کا عجیلہ بس آیا عالی صاحب یہ تو نیا ٹیکس لگایا ہے سرکار نے وہ کہہ رہی ہے کہ دکاندار آپ سلانہ فیس میں ذاقہ ہو جائے گا کیا کیا سجدہ بھائیہ اگر دکاندار ہزار افورڈ کر سکتا ہے اگر دے رہا ہے تو یہ ظلم ہے آپ یہ دیکھیں آپ آئے ہیں یہ مین بے دکان کروڑا روڑے مالیت کی دکانہ اور اس میں کروڑا روڑے کا مال مجود ہے سیلز مال مجود ہے کوئی گاہ کا آپ کو نظر نہیں آیا گاہ کیوں نہیں آرہا گاہ کیوں نہیں آرہا یہ بلکل بزار نہیں ہے ختم کاروار کاروار ختم ہوگا ہزار روڑ ہے ٹھیک تھا پانچ دار دے سکیں گے نہیں یہ نہیں دے سکیں اتنی بڑی دکانہ آپ نے بے دائی ہے سٹاک گاہ کیوں نہیں آرہا کسٹور ہے نہیں مہنگائی بہت ہے مہنگائی ہوگی ہے بلکل کھوڑے 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 ٹھیک ہے آگے شلتے ہیں اور لوگوں سے گفتوک کرتے ہیں کیونکہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آیا جس طرح یہ بات یہ کی جا رہی تھی کہ کچھ تاجروں کو یہ نوٹس آیا ہے کچھ تاجروں کو نوٹس ہی نہیں ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ یہاں اضافہ ہو رہا ہے نہیں اور جس طرح ہم نے پیچھے تاجر سے آپ کی بات کروائی اب وہ کہتے ہیں بھائی صاحب کہ مجھے تو کوئی نوٹس ہی نہیں ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ اضافہ ہوا یا نہیں ہے اسلام علی کیوں ملکم اسلام کیسے ہیں آپ جی اللہ کے سکر کیا نام ہے آپ کا مجتبہ ارشد مجتبہ صاحب یہ بتائیں کہ جو نیا اضافہ ہوا ہے ٹیکس لگایا جا رہا ہے میٹرپولیٹن کارپوریشن کا صحیح ہے نہیں بلکل صحیح نہیں ہے نہیں صحیح نہیں بلکل نہیں صحیح کیونکہ ڈیشنل ٹیکس کی وجہ سے کاؤس میں انکریز آئے گا اور سیلز پہلے ہی بوجودہ افیکٹ ہوئی نہیں ہے کرنسی جو ایکسچینج ریٹ کا ڈیفرنس آگیا اس کی وجہ سے تو ہائر ٹیکس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ جب پاسٹ آف دا پرڈکٹ انکریز ہوگی تو سیلز میں پھر فرق آ جاتا ہے نہیں تو سرکار تو کہتی آپ لاکھوں روپے کماتے ہیں کروڑوں روپے کا اب کاروبار کرتے ہیں سرکار بغیر کیلکیلیشن اور کمپیوٹیشن کے کہتی ہے اس طرح لاکھوں اور کروڑوں پہ نہیں کماتے ان کی مس کیلکیلیشن ہم بہت مینر مارجن کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہولسل مارکٹس ہیں تو آپ کو کیوں نہیں کیوں سرکار آپ کا خیال نہیں کرتی خیال اس لی نہیں کرتی کیونکہ وہ اپنے ٹیکسز جنریٹ کرنے کے لیے ریوینو جنریشن کے اوپر لگے میں ہیں اور اس چیز کا وہ خیال ہی نہیں رکھ رہے اس کو مد نظر ہی نہیں رکھ رہے کہ جتنا کی بھی یہ کاروباری طبقہ کس طرح سے افیکٹ ہو رہا ہے سارا کاروباری طبقہ اس وقت نیگٹیب لی افیکٹ ہو رہا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ آپ اتنا پیسے کماتے ہیں تھوڑا پیسے لیں تاکہ سرکار چلے حکومت چلانی ہے اس کے لیے پیسے چاہیے ہیں آپ اس سے پیسے لیں گے ٹیکسے ہم آلیڈی دے رہے ہیں ٹیکسے آلیڈی پی کرتے ہیں سرکار چلانے کے لیے لیکن اگر آپ اس کو بڑھاتے جائیں گے بڑھاتے جائیں گے بڑھاتے جائیں گے تو ایک لیمٹ آجاتا ہے اچھا آپ ٹیکس نہیں دیں گے جو زیادہ ٹیکس آیا ہے وہ ٹیکس دیں گے نہیں دیں گے بات یہ لاؤس کو تو ہم فالو کریں گے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ ایسے ٹیکس کو مہنگائی ہے مہنگائی ہے کاروبار ہی نہیں ہے نہیں ہے کاروبار کیوں نہیں ہے مزدور پریشان ہے آپ کے سامنے ہے سر مہنگائی ہے کیا لینے آئے ہیں آپ یہاں یہ بچوں کے سونٹ لینے ہیں بہت بہت مہنگے ہیں بہت مہنگے ہیں تو دکاندار سستے نہیں کرتے وہ کیا کرے وہ کہتے ہیں پیچھے سے مہنگے آ رہے ہیں ہم کیا کرے ہیں مہنگے آ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ بچہ ہے آپ ان سے یہی پوچھیں کہ اس کے تعلیم کے اخراجات وہ کس طرح جوہاں مشکل سے اپورٹ کر رہے ہیں کمہ کا سہولتیں دے دیں چاہیے پیسیں کم کرنی چاہیے سکولوں کو نظام ٹھیک کرنا چاہیے سکولوں اپنی کتابیں دیں چاہیے بردہ پر ایک دعا میں چاہوں گا ذرا یہ آپ تھوڑی سی دکانوں کے حوال دکھا دیں یہ شالہ مارکٹ وہ مارکٹ ہے جہاں پہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی آپ جب یہاں پہ آتے تھے کچھ شاپنگ کرنے کے لیے تو آپ کو پارکنگ کی جگہ نہیں ملتی تھی اور پیتل گزرنے کا راستہ نہیں ملتا تھا لیکن اس وقت مارکٹ میں آپ کھل ہم کھلا بھاگ بھی سکتے ہیں کرکٹ بھی گھر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ کرکٹ کے شوقین ہیں تو کیونکہ کاروبار بند ہو گئے جی بالکل کاروبار ہے ہی نہیں یہ توڑ پورٹ سے بھی کوئی نقصان اور سب سے بڑی بات ہم نے پہلے کہا کہ جناب آپ انہیں جڑمانے کر کے آپ ان سے پیسے دانکے حکومت کے خزانے میں پیسے جائیں بچ صاحب آخری سوال مجھے اس کا جواب دیں کہ آپ صدر ہیں کیا لائے بنا رہے ہیں کیا حکمت عملی ہوگی تمام باقی جو تنظیمیں اور ان کو ان بورٹ لے کے کیا آپ فیصلہ کیے جارہے ہیں کفتا کیونکہ تین دن ہے آپ کے پاس اگر آپ نے تین دن میں نہ دیئے جن کو نوٹسز مصول ہوگے ان کے خلاف کاروائی ہو جائے گی ہم نے جو ہے ہم نے آج ہی جو ہے اپنی تمام تین سو زائر مارکٹ نماری انجمنٹ آجان لہور جسٹر باڈی کا حصہ ہیں ہم نے سب کو جو ہے لیٹر جو ہے بھی دیئے ہیں میسیجز کر دیئے ہیں کہ کوئی جو ہے اپنی مارکٹوں ہیں جن نے نوٹسز آئے ہیں وہ کٹھے کیے جائیں کوئی جمعہ نہیں کروائے گا جتنی دیر تک استعمائی طور پر ہماری تنظیم فیصلہ نہیں کرتی ہم تاجوں کے حقوق کے لیے کر رہے ہیں خواہ وہ کسی جماعت کا تاجے اور اگر لوگ گرفتار ہوتے ہیں آپ کی برادلی کے لوگ گرفتار ہوتے ہیں ہم پر پور احتضاء کریں گے جی بالکل آئیں ٹھیک ہے نظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک وقت واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا